یہاں پہ جب ہم اپنی انونٹری میں جاتے ہیں تو ہم کو یہاں پہ ایک پنک کلر کا واؤچر ملتا ہے جسے ہم ڈیل واؤچر کہتے ہیں تو مطرو اس کا ہم آپ کو یوز آج ایسا بتانے والے ہیں جو کہ آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا صرف فائدہ ہی نہیں بہت فائدہ دے گا اور ایک کیج ایکٹر آپ کو بتانے والے ہیں جو کہ اس سے بھی زیادہ آپ کا فائدہ ہونے والا ہے تو ویڈیو این تک دیکھئے گا اور بغیر اسکپ کیے ہی دیکھئے گا سب سے پہلے آپ کو اس کو یوز کرنے کے لیے لوبی میں آجانا اور یہاں پہ دیکھئے آپ کو اسٹار پہ کلک کر دینا اور اسٹار پہ کلک کرنے کے بعد دیکھئے ایونٹ سوپ کا اوپسن سب سے نیچے دکھ رہا ہوگا اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اور میترو ہم تو کہتے ہیں اتنا تام جھاپ کرنے کی کیا ہی ضرورت ہے ہم آپ کو سیمپل طریقہ بتاتے ہیں سب سے پہلے اپنی انونٹری میں جائے جہاں پہ آپ کے یہ ڈیل واؤچر ہیں اس پہ کلک کر کے یہ یوز والا اوپسن آپ کو دکھ رہا ہوگا اسی پہ کلک کر دی اور ڈاریکٹ بھائی اسی سوپ میں آپ آ جائیں گے اچھا سوپ میں آنے کی اتنی بڑی سمسیاں نہیں تھی لیکن اس میں چار ریوارڈ صرف دیم مل رہے ہیں اور ان چار ریوارڈ میں سے ہم کو لینا کیا ہے سب سے بڑی سمسیاں تو یہ ہے تو میترو باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھئے سب سے مہنگا ریوارڈ جو کی آپ کو چالیس ڈیل واؤچر میں بڑے ہی آرام سے مل جائے گا بھائی بڑے ہی آرام سے نہیں چالیس ڈیل واؤچریں کٹھا کرنا بہت بڑی بات ہے لیکن میترو وہ سب چھوڑو یہاں پہ دیکھو آپ کو پچاس ڈیوسی والا واؤچر مل رہا ہے جیسے کی آپ کوئی سا بھی سپین کروگے تو اس میں آپ کو پچاس ڈیوسی کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا لیکن ایک سمجھ سے آئیے آپ کو ٹائم لیمٹیڈ ملے گا ہاں میترو آپ یاد رکھے گا صرف اور صرف آپ کو تیس دن کے لیے ہی ملے گا جب آپ اسے پرچیس کروگے تب سے یہ کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کو دیکھیں نورملی جیسے کی یہاں پہ دیکھیں ایونٹ آیا گلٹی اس سمجھ چل رہا ہے ایونٹ گلٹی سپین تو یہاں پہ ہم دیکھیں آپ کو ڈیریکٹ لائف پروف کر کے دکھا دیتے ہیں کیسے یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں دس والی اسپین یہاں ساٹھ والی اسپین ہے تو یہاں پہ ایک تو فرشٹ دے پر تو روز ایک دس والی ملتی ہے ویسے بھی تو جب ڈیلی والی دس یوزی والی اسپین ہم کر لیں گے تو اس کے بعد ساٹھ والا آپسن آ جائے گا مطلب ساٹھ یوزی میں اسپین ہوگا لیکن اگر آپ یہ واؤچر اپلائی کر دوگے تو آپ کو یہ دس یوزی میں پھر سے اسپین کرنے کو مل جائے گی اور مطلب جو اسپین کرتا ہے اس کو ہی اس واؤچر کی اہمیت پتا ہے اب جیسا کی ہم نے ایم فور ٹیڈل نکال لی ہے ابھی پچھلے اسپین میں آئی تھی لیکن نکالنے سے پہلے دو تین دن پہلے ہم سوچ رہے تھے بس ایک یا دو واؤچر اور مل جائے اور کہیں سے بھی نہیں مل رہے تھے مطلب تو ہم کو تین چار دن ویٹ کرنا پڑا بیچ میں پینٹے ہی مل گیا تو ہم کوئن اکٹھا ہی نہیں کر پا رہے تھے اور ہم کو ساٹھ والا اسپین کرنا نہیں تھا تو ہم کو مجبوری میں ساٹھ والا اسپین کرنا پڑا کیونکہ بھائی یہ والے واؤچر ہمارے پاس تھے ہی نہیں ایک بھی نہیں بچے تھے اور ان کو ہم لینے کے لیے پرائیم اور پرائیم پلس دونوں پرچیس کیے تھے اور پرائیم پلس اور پرائیم کے بھی واؤچر سارے یوز کر لیے تھے ہم نے تب ہم نے اس میں سے دیکھا کیس میں سے بھی ملتے ہیں بھائی اگر ڈیل واؤچر ہوتے تو کیا ہی مجھا تھا اگر آپ اس پرکار کی اسپن کرتے ہو جیسے کی گلٹ ہونہ ریس پرکار کی اسپن کرتے ہو یا پھر فیوچر میں آپ کرنے والے آپ کی اچھا ہے تو آپ ابھی سے یہ ڈیل واؤچر اکٹھا کرنا اسٹارٹ کر دیجئے اگر آپ نہیں اسپن میں انٹرسٹ رکھتے ہو تو دین بچے ہیں ابھی جو ریوارڈ اس میں سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کیا پرچیس کرنا ہے لیکن اس میں ایک ایمپورٹن بات اور سن لیجئے یہ پچاس اسی والا واؤچر آپ بیس ہی پرچیس کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ اسٹی ڈیل واؤچر ہی اس کے لئے بچا کے رکھے گا باقی سب یوز کر لیجئے گا اور ہاں ایک سٹرچی جب ہی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے تو یہی ہے کہ یہ تیس دن بعد ایکسپائر ہو جائیں گے تو یہ آپ کو یاد رکھ کے ہی پرچیس کرنا ہے جب یوز کرنا ہو تب ہی پرچیس کیجئے گا اور ابھی بات کرتے ہیں جو اس کو نہیں پرچیس کرے گا تو ان تین ریوارڈ میں سے کیا پرچیس کرے تو یہاں پہ میتھک ایمبلیم آ جاتا ہے جو کہ چار ڈیل واؤچر سے آپ کو مل جائے گا اور اس کا سمپلی آپ لوگوں کو یوز تو پتائے ہوگا یہاں پہ جائیں گے میتھک فارج ملے گا اس میں ریڈیم سیکسن ملے گا اور ریڈیم سیکسن میں آپ کو بہت سارے آؤٹفیٹ ملیں گے لیکن ایک بات کا آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ بڑا والا ایمبلیم یوز ہوگا جو کہ آپ کو وہاں پہ ملے گا جب پرچیس کروگے تو چھوٹے والے ایمبلیم ملیں گے جو کہ تیس آپ جب وہاں سے پرچیس کر لوگے وہ ایمبلیم تب آپ کا ایک بڑا والا ایمبلیم ملے گا تیس چھوٹے والے ایمبلیم کمبائن کر کے ایک بڑا والا ایمبلیم آپ بنا سکتے ہو جو کہ یہاں میتھک فورج میں یوز ہوں گے جیسے کہ یہاں پہ دس مینی مٹیریل کمبائن کر کے ایک بڑا والا مٹیریل بن سکتا ہے اچھا یہاں پہ آپ کوئی اس کو پرچیس کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے سٹار فرینگمنٹ کو کیونکہ یہ ہم کو بہت زیادہ ہی مہنگا مل رہا ہے چالیس ڈیل ووچر سے آپ کو ایک سٹار فرینگمنٹ مل رہا ہے اس سے اچھا تو یہاں میتھک ایمبلیم لے لیں چار ڈیل ووچر سے میتھک ایمبلیم آرام سے آپ کو ایک مل جائے گا اور آرام سے آپ کو دیکھیں اتنے اچھے اچھے ریوارڈ بھی مل رہے ہیں بھی ہم نے آپ کو دکھایا آؤٹ فیل لیکن آپ یہاں پہ منی مٹیریل بھی لے سکتے ہو یہ بھی مہنگے نہیں ہے یہاں پہ میتھک ایمبلیم آپ کمبائن کرو گے تو تیس آپ کو چاہیے تب آپ کا بڑا ایک کمبائن ہو کے بنے گا میتھک ایمبلیم اور منی مٹیریل یہاں پہ جس پرکار سے تیس ڈیل ووچر سے مل رہا ہے تو اس حساب سے آپ کو یہاں پہ کم ہی خریدنے پڑیں گے اور کم خریدنے مطلب دس ہی خریدنے پڑیں گے اور آپ کا بڑا والا مٹیریل بن جائے گا لیکن اس کو آپ کو تب ہی خیرے دینا ہے منی مٹیریل کو جب آپ کے پاس اپگریڈ با لسکن پڑی ہو اپگریڈ ہو اور باقی آپ کو اور اپگریڈ کرنی ہو تب ہی آپ یہاں سے اس کو پرچیس کیجئے گا نہیں تو سب سے بیسٹ آپ کے لیے یہ میتھک ایمبلیم ہے اگر آپ کے پاس اپگریڈ با لسکن نہیں ہے اپگریڈ کرنے کے لیے تو میتھک ایمبلیم ہی آپ لیجئے گا کیونکہ اس سے آپ کو نئے نئے آؤٹفٹ ملیں گے اور ہو سکتا ہے اپگریڈ با لسکن بھی میتھک فورج میں ایڈ ہو جائیں فیوچر میں تو ہم کو اگر جرور نہیں ہوتی ہے مینی مٹیل کی تو ہم تو میتھک ایمبلیم ہی پرچیس کرتے ہیں یہاں سے باقی آپ لوگوں کو تو یہ کلیر ہو ہی گیا ہوگا کیا پرچیس کرنا ہے اور ہم کو آپ کو کمنٹ میں یہی بتانا ہے کہ آپ اس میں سے کیا پرچیس کرنے والے ہو اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میتھک آپ کر دیجئے بڑی محنت لگتی ہے بنانے میں اور چینل پر میں تو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا اور اپنے مطروں کے ساتھ سیئر کر دیجئے گا باقی ہم آپ کو ملتے ہیں کسی نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بابائے ٹیک کیر اینڈ رہ دے